جو بندہ اس امت میں بھی زکاة ادام نہ کرے اللہ تعالیٰ اس پر بھی عذاب نازل فرماتا ہے آج بھی اگر ہم اللہ کی راہ میں زکاة نہ دے خیرات نہ کرے صدقہ نہ کرے تو ہم پر بھی اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے اس زمانے کا عذاب کچھ اور تھا اس زمانے میں عذاب زمین میں دھسا کر اللہ نے نازل کیا مگر اس زمانے کا عذاب یہ ہے جو بندہ اللہ نے اس کو خرچ کرنے کی طاقت دی صدقہ کرنے کی طاقت دی خیرات کرنے کی طاقت دی غریبوں مسکنوں کی مدد کرنے کی طاقت دی اس کے باوجود اپنا مال جمع کر کے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس مال کو جو مال خیرات سے نہیں نکلتا اللہ اس مال کو بیماریوں سے نکال دیتا ہے جو مال اللہ کی راہ میں صدقے سے نہیں نکلتا اللہ تعالیٰ اس مال کو دوائیوں میں نکال دیتا ہے ڈاکٹروں میں نکال دیتا ہے ہسپٹلوں میں نکال دیتا ہے کوئی آفت کوئی پریشانی ایسی آ جاتی ہے کہ بیٹے بیٹے لاکھوں روپیے چلے جاتے ہیں کوئی آفت ایسی آ جاتی ہے ہم نے سوچا بھی نہیں ہوتا ہزار ہاں روپیہ وہاں سے چلا جاتا ہے کوئی تکلیف کوئی حادثہ ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم نہ چاہتے ہوئے بھی لاکھوں ہزار روپیے وہاں پر ڈال کر آ جاتے ہیں یہ کیا ہے اللہ کا عذاب ہے کیونکہ ہم نے اللہ کی رحم دیا نہیں خرص نہیں کیا صدقہ نہیں کیا خیرات نہیں کیا مال کی زکاة ادا نہیں نکالی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے نکلنے کا راستہ یہاں سے بنا دیا سہت چلی جاتی ہے تندرستی چلی جاتی ہے یہ کیوں ہوتا ہے جب ہم رب کی رحم خرص نہ کرے تو ہماری سہت نہیں ہوتی اللہ کی رحم صدقہ نہ کرے تندرستی چھن لی جاتی ہے جسمانی طاقت چھن لی جاتی ہے جسمانی صدقہ اور تندرستی بندے کے کھانے پینے میں نہیں ہے سہت اور تندرستی صدقہ اور خیرات میں ہے زندگی کا سکون مال و دولت میں نہیں ہے زندگی کا سکون اللہ کی رحم خرچ کرنے میں ہے ہم جب یہ ساری چیزیں نہیں سمجھتے ارے دینے والا اللہ ہے آج ہم اللہ نے ہمیں دینے کے لائق بنایا اگر وہ چاہتا تو ہمیں بھی مانگنے والوں کی طرح بنا سکتا تھا اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو ہمیں بھی کسی کا محتاج بنا سکتا تھا خدا اگر چاہتا تو ہمیں بھی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے والا بنا سکتا تھا اس نے ہاتھ پھیلانے والا نہیں بنایا اس نے دینے والا بنایا یہ اس کا کرم ہے ارے مال اس کا ہے رزق اس کا ہے روزی اس کی ہے کاروبار اس کے ہیں تجارت اس کے ہیں شہت اس کی ہے تندرستی اس کی ہے مکائل اس کی ہے زمین اس کی ہے سب کچھ اس کا ہے جب اس نے سب کچھ دیا اور اس کے بدلے میں رمضان میں اگر اللہ زکاة مانگتا ہے اس کو دینے میں تکلیف کیوں ہوتی ہے